ایک بار کی بات ہے ایک لڑکا تھا اسے رات کو نین نہیں آ رہی تھی وہ اپنا فون اٹھا کر فیس بک چلانا شروع کر دیتا ہے فیس بک چلاتے چلاتے اچانک اسے ایک پریہ نام کی لڑکی کا میسج آتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں اور بات کرتے کرتے کب صبح کی چھے بچ جاتی ہے انہیں پتا تک نہیں لگتا پھر وہ لڑکی بولتی ہے کہ مجھے صبح کالج بھی جانا ہے کیا میں آپ سو جاؤں تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سونے چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرے دن وہ لڑکا پورے دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ کب رات ہوگی اور کب میری اس سے بات ہوگی پھر دوسری رات ہوتی ہے اور وہ دونوں واپس ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اس رات کو وہ ایک دوسرے سے ملنے کا پلان بناتے ہیں پریہ بولتی ہے کہ کل تو پہل کو دو بجے تم مجھے کالج میں لینے آ جانا میں تمہیں کالج کے باہر ہی ملوں گی دوسرے دن وہ لڑکا بند ڈھن کر تیار ہو کر اسے کالج لینے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی وہ لڑکی اسے کالج کے بار دکھائی دیتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے روج ملنے لگتے ہیں دیرے دیرے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں پھر ایک دن وہ ایک دوسرے سے شادی کرنے کا پلان بناتے ہیں لیکن پریہ کہتی ہے کہ مجھے کس دنوں کا ٹائم دو میں ایک ہفتے کا ٹائم چاہتی ہوں اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی یہ میرا وعدہ ہے تم سے اس کی اتنی بات سن کر وہ لڑکا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتیتا ہے لیکن اجانک ایک دن اس لڑکی کے کال اور میسج آنے بند ہو جاتے ہیں وہ لڑکا دن رات اس کے کال اور میسج کا انتجار کرتا رہتا ہے لیکن اس لڑکی کی کوئی خبر نہیں آتی نہ ہی اس کا کوئی کال آتا ہے نہ ہی کوئی میسج آتا ہے پھر ایک دن وہ لڑکا پریشان ہو کر اس لڑکی کے کالج جاتا ہے اور اس لڑکی کی فوٹو کو اس کی کالج کی لڑکیوں کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ اسے جانتی ہیں تب ہی وہ لڑکیاں اسے دیکھ کر گھرنے لگتی ہیں تب ہی وہ ان لڑکیوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں گھر رہی ہو میں نے کیا کیا ہے تب وہ لڑکیاں اسے بتاتی ہے جو سننے کے بعد اس کے پیرو تلے جمین کھسک جاتی ہے وہ لڑکیاں اسے بتاتی ہے کہ پریہ ہمارے ساتھ ہی پڑتی تھی وہ ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اس لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تب ہی اس نے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی اور اس نے اپنی آتمتیا کا ویڈیو فیس بک پر لائیو بھی کیا تھا پریہ کو مرے ہوئے آج دو سال ہو چکے ہیں اتنا سن کر اس لڑکے کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ لڑکا اپنے گھر پر جاتا اور پریہ کی آتمتیا کا ویڈیو پورا دیکھتا ہے اور جب اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ پریہ نے آتمتیا کر لی تو وہ لڑکا بھی اسی طرح سے فیس بک پر لائیو آ کر فانسی لگا کر آتمتیا کر لیتا ہے تو دوستوں کیسی لگی ہے آپ کو آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی